دعوت اسلام کی مرکدی مجلس شورا کے نگران مولانا محمد عمران الداری نے دینی کاموں کے سلسلے میں ایک بار پھر نئے سفر کا آغاز کیا اور اس بار سفر ترکیہ کی طرف تھا اسطنبول پہنچ گیا اللہ کی شکر ہے دعوت اسلامی ہے ترکی ہے یہاں پر صحابہ کرام علیہ مردوان کے قدموں کی خوشبو ہے ان کے وجود مسعود کی خوشبو ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ترکیہ کی خوبصورت اور ٹھنڈی صبح میں آپ آشقان رسول کے ساتھ صحابی کے رسول حضرت اس سگی جنا ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ کے مزار شریف کی طرف تشریف لے گئے مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھو سلام مدرست المدینہ کے بچوں نے آپ کا استقبال کیا جب روٹی کھائیں اور روٹی کا ٹکرا زمین پر گر جائے اسے صاف کر کر اٹھا کر کھا لینا چاہیے ضائع نہیں کرنا چاہیے رات غازی انٹیب میں موجود شامی طلبہ اکرام کے مدرسے میں قیام کیا صبح نماز فجر کے بعد طلبہ سے ملاقات کی اور سیریا کی طرف روانہ ہو گئے جہاں ایف جی آر ایف اور مقامی فلاحی دارے افات اور آندہ کے تعاون سے شامی مہاجرین کے لیے مکانہ تعمیر کیے گئے ہیں صلو اللہ الحبیب صلو اللہ علیہ محمد رات ہم غازی انٹیب پہنچ کے اور یہاں پر مدرسہ قیام تھا سوہو کا ناشتہ ہوا شزاک اللہ خیرہ اور یہاں پر طلبہ بھی ہیں شامی طلبہ ہیں ماشاءاللہ نوجوان ہیں محمد حامل ماشاءاللہ اسم محمد نور محمد نور لا شک لا شک اب ہم یہاں سے اس وقت روانگی ہے وہاں جہاں ہمارا پروجیکٹ ہے وہاں جا سکیں سیریہ کے اندر کا حصہ ہے جو کہ وہاں کی جو ریفیجیز ہیں جو مائیگرنٹ کر کر آئے ہیں وہ اپنے ہی ملک کے اندر ہیں اور ترکی گورنمنٹ ان کو ان کے ملک میں جا کر اس پورے ایریا کو انہوں نے اپنے مطلب ایک سمجھے سپریٹ ایریا ہو چکا ہے مگر دیفینیٹیو ویزا تو نہیں لینا پڑتا کیونکہ یہ ترکی گورنمنٹ کے ذریعے ہو رہا ہوتا ہے وہاں جا کر ایک پرمیشن پورا سی جا رہے ہیں انشاءاللہ سیریہ اور ترکیہ کے درمیان بورڈر پر نماز کے لیے وقفہ کیا اور پھر سیریہ کے علاقے جندریز پہنچے جہاں شامی مہاجرین اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی ترکی کے بورڈر پر یہ ہے چیکنگ کے ڈوکیمنٹس کے گاڑی کی ڈوکیمنٹس پاسپورٹ اب اسلام ہے بھی یہاں پیٹنگ میں یہاں پر نماز کی جگہ بنائی ہوئی ہے ترکی بورڈر پر دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز اللہ پاکی کرو رحمت ہے فائنلی ہم سوریہ عربی میں سوریہ انگلیش میں سیریہ اور بیسیکلی شام ہم ملک میں داخل ہو چکے ہیں اور خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسے ملک میں داخل کی سعادت ملی ہے کہ جس کے لیے سرکارے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی ماشاءاللہ شام بھی اور یمن بھی چونکہ ایک ایسے ایریا میں ہم جا رہے ہیں کہ جہاں پر ریفیجیز ہیں اور ترکی نے خود اس ایریا کو اپنے پاس ایزے ان کی ہیلپ کے طور پر لیا ہوا ہے تو وہاں کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے پاسپورٹ پر اس ٹیم کا کوئیس یا کونسپٹ ہے جہاں صرف ایک انٹری ہوتی ہے اور آپ کو پرمیشن دے دی جاتی ہے جو بھی پروسیجر ہے اس کے ساتھ تو آندھا یہ جو یہاں کی جو کمپنی ہے اس کے ساتھ جو کہ کولیبریشن ہے ہمارا تو الحمدلہ یہ سیسلہ ہی ہمارا چل رہا ہے سفر میں ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کو مختلف جگہ پر آپ کی گاڑیاں رکھتی ہیں آپ کا کاروان رکھتا ہے آپ کا کافلہ رکھتا ہے اس میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ بعضوں کی طبیعت میں کوفت ہوتی ہے یعنی ان کا مزاج ہی ہوتا ہے کہ کوفت ہو اچھا یہاں پر ہمارے سامنے آئی تنگ کہ زیتون کی کاشت ہے کئی کلومیٹر کے علاقے میں زیتون کے باغ آتے ہیں کئی کلومیٹر پر پھیلا ہوئے ہیں یہاں بھی زیتون سے ایک فریش تیل نکالا جاتا ہے کتنی کشش ہو جاتی ہے ایک ایسی جگہ جب جاتے ہیں جس کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی انداز سے نسبت ہو جاتی ہے وہ اپنایت ہو جاتی ہے جیسے کہ اپنا ہے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے نہ تب ہی بندہ ملتا ہے ہمارے بزرگوں نے کیسے ایک قید لگی ہے کبوتر کبوتر کے ساتھ نہیں بیٹھے گا کواہ کبوتر کے ساتھ نہیں بیٹھے گا ایک دفعہ دیکھا کہ کبوتر اور کبوتر کو ساتھ دیکھا تو بڑی حیرت ہوئی کہ کبوتر اور کواہ ساتھ کیسے ہو سکتا ہے دونوں تو لگ لگ رہتے ہیں کچھ نہ کچھ دونوں میں مطابقت ضرور ہے کچھ تو اسی چیزیں جو دونوں میں ملتی ہے تو دیکھ کر پتا چلا ہے کہ دونوں لنگڑے تھے یعنی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک گسرے کے ساتھ مطابقت ملتی ہے جو آپ کو ایک گسرے کے قریب لے گا آتی ہے تو مسلمان کہیں بھی ہوتا ہے اس کو دیکھ کر آپ کو کشیش آتی ہے مناقض ہونے والی افتتاحی تقریب میں اظہار حمدردی کیا اور دعوت اسلامی کا تار رف دیا پھر آپ نے شامی بچوں کے درمیان کھانے کی اشیاء تقسیم کی اور فائنلی انہیں نئے تعمیر شدہ مکانات کی چابیاں ہینڈ آفر کر دیں اور آخر میں دعا خیر و برکت بھی کی اس کے بعد شامی مہاجرین کے تعمیر شدہ مکانات کا جائزہ لیا الحمدللہ رب العالم بسم اللہ الرحمن الرحیم فائنلی ہم پہنچ گئے الحمدللہ یہ وہ مکان ہے جو بنائے گئے ہیں انشاءاللہ ان کو اللہ نے چاہتے ہو ہینڈ آور کیے جائیں گے اس اہم ترین موقع پر جہاں مختلف یتیم بچوں کو ان کی فیملی کے ساتھ ریاحش کا انتظام کیا جا رہا ہے ہمیں یہاں موقع پر حاضر ہونے کی سعادت ملی ہے یتیم کی کفالت اس کا جو کھانے پینے وغیرہ کا جو انتظام ہوتا ہے اس کی کفالت کرنی ہوتی ہے اس کے کرنے والے پر رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ کفالت کرنے والا اور میں جنت میں یوں ہوں گے اور اپنی بیج کی انگلی اور اپنی شہدت کی انگلی کو آپ نے ملایا تو یہ ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے یتیم اوپر شفقت یتیم اوپر رحم کرنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دیل کی سختی کے بارے میں پوچھا گیا کہ دیل کی سختی کا کیا علاج ہے تو آپ نے شہد فرما یتیم کے سر پر ہاتھ پیرو دیل نرم ہو جاتے ہیں آفاد اور آندہ دونوں کا شکریہ دا کرتا ہوں جو ترکی کے دونوں ادارے ہیں آفاد تو ایک مین ادارہ ہے ترکی کا جس کے ذریعے یہاں رفائی کام کیے جاتے ہیں اور بھی کام کی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ آندہ جس کے ساتھ مل کر الحمدللہ انہوں نے موقع ملا کہ دعوت اسلامی کا جو شعبہ ایف جی آر ایف اس کے ذریعے ہم نے جہاں جو یتیموں کے لیے جو مکان تیار کیے گئے ان میں ہم نے ایک حصہ ملایا اور ایک اچھا حصہ ملا اور اللہ پاک نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کام کو اس حد تک پہنچانے میں کامیاب وہ ہیں اور آج ان شاء اللہ تعالی ان میں سے کئی مکانات کی آج انہیں ڈیلیوری دی جائے گی دعوت اسلامی کو اللہ پاک نے بہت نوازہ ہے اور دعوت اسلامی اسلام و دین کی جو خدمت کر رہی ہے عشق رسول کو عام کر رہی ہے خوف خدا کو عام کر رہی ہے اور ہمیں اسلام و دین پر اور سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دیتی ہے اسی کا شعبہ ایف جی آر ایف جس کے ذریعے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے دعوت اسلامی کے جو فاؤنڈر ہیں ان کا نام ہے حضرت علامہ مولانا محمد علیہ اسقادری اور ان کی طرف سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت کی خدمت کو کرنے کے لیے جو شعبہ ایف جی آر ایف قائن کیا گیا ہے جب ترکی میں زلزلہ آیا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شائد سب سے پہلے جو یہاں پر اسلام بائی پہنچے وہ ایف جی آر ایف کے اسلام بائی تھے مسلمان چاہے شام سے ہوں ترکی سے ہوں غزہ فلسطین کے ہوں پاکستان کے ہوں ایشیا میں افریقہ میں جسی بھی ملک میں ہو کسی بریعظم میں ہو اگر مسلمان تکلیف میں تو اس کی تکلیف کام کو احساس ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جسم کے ایک جسے کو تکلیف ہو تو سارا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے آخر میں ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ میں اس وقت ایک جسے ملک میں ہوں جس کے یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے تو ہم شام میں ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے لئے دعا کی ہے اور اللہ پاک ہمیں اس دعا کی برکتی عطا فرمائے اور میں آخر میں آفاد آندہ جتنے بھی یہاں ذمہ دار ہیں شام میں جو ان کے ذمہ داران ہیں کہ ہم اس خدمت کو کرنے میں اس حد تک پہنچے اللہ پاک آپ سب کو جیسے خیر عطا فرمائے آندہ بھی کوئی کام ہو ہم حاضر ہیں سب کا بہت بہت شکریہ صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ محمد یہ افتتائی تقریبات ہوتی ہیں یہ طریقے کار چل رہا ہوتا ہے پچابیاں یہ سمجھیں کہ ایک آپرنگ سیریمنی ہے اور ایک طرح سے ہم یہ چیزیں دیں گے پھر بعد میں یہاں کا جو ادارہ ہے یہ ان کو آگے کنٹینیو کرے گا گھروں کا جو بھی ایک نظام ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شامی بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے قائم ہونے والے دار المدینہ اور مدرسد المدینہ کے بلننگز کا بھی وزٹ کیا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم نبیین جزاللہ عنا محمد ماہو اہلو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیرت حسنہ وکین عذاب النار اللہم اغفر ورحم وانتا خیر راحمین اللہم ربنا حبلنا من الزواجنا و ذریاتنا قرر تعیونی واجعلنا للمتقین اماما اللہم اننا نسلوک معافاتا فی الدنیا والآخرا اللہم ربنا اغفر لی و لوالدی و للمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم ارزکنی شہدتا فی سبیلک واجعل موت بلد رسولک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعالی وصحبہ جمع انبی رحمتی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحمدللہ یہ ایک اپننگ سیرمنی ہے جو سامنے ہوئی اب ہم جو مقان بنے گئے ہیں اُتھ کا اندر سے تھوڑتا جائزہ لیں گے کس طرح کے تعمیر کا کاموار ماشاءاللہ یہ یہاں کے ذمہ دارانے ہیں انہی کا جو ادارہ انہی کے ساتھ مل کر ایف جی آریف نے یہ الحمدللہ پروجیکٹ تکمیل کے لئے کی کوشش کی ہے پغیر یہ آخری نہیں ہے اب یہ اور کام باقی ہے یہ آئی تنگ کہ یہاں اوپر کارپیٹ بچھا دیے جائیں گے اور یہ جدے بھی ہیں رضائیاں بھی ہیں اور یہ راشن کا سامان ہے انشاءاللہ یہ سارا سامان آفاد اور یہ آندہ اور ایف جی آریف کا ایک مشتر کا پروجیکٹ ہے میٹریس بھی ہوں گے کارپیٹ بھی جائے گا بیٹ شیٹس وغیرہ ہیں یہ ہے راشن ہے یہ سارا الحمدللہ جائے گا اللہ پاک سب کی کوششی قبول فرق ہے دار المدینہ اور مدرست المدینہ جو یہاں قائم ہوں گے اس کی رسپونسیبلیٹی دعوت اسلامی کی ہے اور اس کے علاوہ جو ان کا یہاں رہنا ہے اور جو ان کی دیگر جو ضرورتیں ہیں اس کو یہاں کا جو ادارہ آفاد وہ سارا سنبھالے گا ان کی تعمیرات میں دعوت اسلامی ایف جی آریف کا ایک حصہ مل گیا اور الحمدللہ جو کچھ وہاں آپ نے دیکھا اور ہمارے ان سے یہی بات تھی کہ یہاں جو سکول اور جو مدرسہ قائم ہوگا اس کا انتظام دعوت اسلامی دیکھ لے گیا ہی ہم مدرسہ کا وزیٹ کر دیں انشاءاللہ یہ دار المدینہ یا مدرست المدینہ one for دار المدینہ one for مدرست المدینہ مولا یا صلی و سلیم دائیما آبادا على حابی بکا خیر الخلق کل دیمی مولا یا صلی و سلیم دائیما آبادا على حابی بکا خیر الخلق کل دیمی فَاِنَّا مِن جُودِكَ الدُّنِيَا وَضَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَالَوِمِ موسیقی 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 صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ابھی واپسی ہو رہی ہے ہماری اور میں اس وقت ہتائی شہر میں ہوں جی ہاں یہ وہی شہر ہے جہاں پر زلزل آئے تھا اور میں یہاں ان کے کافی دیر سے ہم اس کے آثار دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کی یہ دبائی آئی تھی یہ تو وہ ملوہ جو بھی طورہ باقی ہے باقی تو تکڑی بایا ملوہ اٹھا دیئے گئے ہیں یہ ان کے اس طرح کے عارضی کچھ چیزیں بنا دی گئی ہیں اور باقی شہر تو ان کے الگ سے آباد کیے گئے ہیں تو یہ ایک پورا ملوہ کا ڈھیر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ ایک ایسا ایریا ہے یہ الگ ایریا ہے ایسے ایریاز بھی ہیں ہمارے بطارت اسلام پر کے تین سو کے آس پاس عمارت تھی سب کے سب عمارت جو تھی نا وہ زمین دوست ہو گئی اللہ پاک خیر و آفیت کا معاملہ فرمائے اور جن کے گھر اجر گئے ہیں اللہ پاک ان کو آباد کہہ رہے پیار حبیب کے سکے میں یا آوہ رحمت پہ تیری ہے آسران تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسران صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد اب الحمدللہ یہاں پر ہم رکھیں نمازیں سر عدا کریں گے انشاءاللہ کھانا کریں گے دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز دیدار حق دکھائے گی اے بھائیوں نماز صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ محمد نو بچ کے نو منٹ ہوئے ہیں ترکی میں اور الحمدللہ فیدان مدینہ ادنا ہم پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین اللہ کا شکر ہے اب انشاءاللہ کچھ بیان کا سسنا بھی ہوگا رات کو ترکیہ کے شہر ادانہ پہنچے جہاں فیدان مدینہ میں آپ نے ترکیہ کے اسلامی بھائیوں اور عربی اسلامی بھائیوں میں سنتوں بھرا بیان کیا ماشااللہ جو رسول کرم صل اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے وہ رسول کرم صل اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کو بھی نسبت ہو جائے تو اس سے بھی اس کو محبت ہو جاتی ہے میرے آقا کو حسن اور حسین بہت پیارے تھے ہمیں بھی بہت پیارے ہیں رضی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے جس سے محبت کی ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے سرکار صل اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بہت محبت تھی ہم کو نماز سے بہت محبت ہونی چاہیے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے عشق رسول کیا ہے عشق رسول کی ایک صورت یہ ہے کہ جس چیز سے پیارے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا اختیار کیا ہمیں اس سے محبت ہونی چاہیے رسول پاک صل اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا یہ محبت رسول کی بہترین علامت ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی داخیرت حسنا وفی عذاب النار یا نبی سلام علیہ یا رسول سلام علیہ یا عبیر سلام علیہ صلوات اللہ علیہ میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا میرا چلنا میرا رکنا میرا جانا میرا آنا اجتیوان کے بعد اسلامی بھائیوں سے ملاقات اور ان کے درمیان نیکی کی دعوت کا سلسلہ رہا الہمدللہ رات پہنچے تھے ماشاءاللہ عربی اسلام پہ بھی جمع تھے ان کے ساتھ بھی کنیگی کی دعوت کا سلسلہ ہوا اور کچھ آرہا ہوا اور یہ برات انہیں فلائٹے تو یہاں سے ہم جا رہے ہیں الحمدللہ یہ ہمارا فیدہ مدینہ ماشاءاللہ یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہاں کی واقعی دن کے زندگی ہے رات کیا اجالے اجالے میں لوگ زندگی گزار رہی ہے یہ حقیقی لائف ہے رات میں یہاں سونے کا بہت تو بڑتس ہو جہان ہے مگر اجالے میں کام کا اور زندگی کا اپنا انداز ہے اور دنیا میں تقریباً ایسا ہی ہے اس کے بعد بزریہ فلائٹ ادانہ سے استمبول پہنچے ہم ادنہ سے استمبول کے لیے روانہ ہو رہے ہیں گھری بجاری چار وقت پر انیس منٹ رات کی انشاءاللہ فجر استمبول میں دین مارچ کی صبح نماز فجر استمبول ائرپورٹ پر ادا کی نماز سے فراغت ہوئی تو فیضان مدینہ استمبول تشریف لے گئے چار مارچ کے صبح بزریہ فلائٹ استمبول سے ترکی کے ایک اور مشہور شہر انقرہ پہنچے چونکہ انقرہ میں آج ملاقاتوں کا سلسلہ تھا تو وقف دیانات کے ذمہ داران سے ملاقات کی اس کے بعد حضرت سیدنا بیرام ولی رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف کی طرف تشریف لے گئے پھر وہاں کی مقامی ارگنیزیشن آنڈا کی ذمہ داران اسلامی بھائیوں سے ملاقات کا سلسلہ رہا آخر میں انقرہ کے بزنس مین کے ساتھ مختصر میٹنگ ہوئی موسیقی